بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مدنی تاہر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج انشاءاللہ آپ کے خدمت میں میں جن جیپس کا ریویو پیش کرنے والا ہوں وہ آج کی ہماری گاڑیاں تویوٹا جیپس کی ہیں تو ایک ہماری گاڑی تویٹا سرف ہے اور ایک ہماری گاڑی تویٹا پرادو ہے تو آئیے بات کو ہم اپنی پہلی گاڑی سے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی گاڑی جو ہے وہ تویٹا 1KZ پرادو ہے اور یہ گاڑی نہایت ہی ساتھ ستری حالت میں بلو کلر میں بہت اچھی لک میں موجود ہے 1KZ انجن ہے اس گاڑی کا اس گاڑی کی تمام کی تمام چیزیں ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں اور یہ گاڑی آنر کے اپنے نام پر ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ کراچی کی ہے یہ گاڑی میکینیکلی بھی بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ اس گاڑی میں نہیں ہے صرف سائیڈ ایکسٹینشن کٹ اور بمپر اس گاڑی کے ریپینٹ کیے گئے ہیں باقی یہ گاڑی بلکل جنون کنڈیشن میں موجود ہے یہ گاڑی TZ 96 موڈل ہے اور ریٹیل کے مطابق 2008 میں اس کو ایمپورٹ کیا گیا ہے ٹائرز کے لحاظ سے گاڑی سافتری حالت میں موجود ہے اور فرنٹ اور بیک اس کے دونوں ہی سافتری کنڈیشن میں موجود ہیں انٹیریر اس گاڑی کا نہایت ہی اچھی سافتری کنڈیشن میں موجود ہے اور اس کا ایک سپیر ٹائر بھی موجود ہے اور وہ بھی سافتری حالت میں ہے میکینیکلی کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 32 لاکھ بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس گاڑی کے بارے میں مزید جاننا ہے تو آپ میری ڈسکرپشن میں چک کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے فیس بک پیج کا لنک اس میں چھوڑ دیا ہے جس پر اس گاڑی کی تمام تفصیلات موجود ہیں آپ اس پر وزٹ کر کے اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت تمام تفصیلات جان سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی ضرور پرسند آنے والی ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری گاڑی کی طرف ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ ٹویٹا سرف ہے دوستو یہ گاڑی ٹویٹا سرف ایس ایس آر ایکس لیمیٹڈ ہے اور اس گاڑی میں ایک سان روپ بھی موجود ہے اور ورکنگ ہے اس گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن ہے ساف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے بلیک کلر میں یہ بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہے باڈی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی ساف ستری حالت میں ہے اور میکینیکلی بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے ستائیس سو سیسی اس گاڑی کا انجن ہے اور پیٹرول انجن گاڑی ہے موڈل اس گاڑی کا جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق انیس سو اٹھانوے بتایا گیا ہے اور یہ گاڑی دو ہزار چودہ میں امپورٹ کی گئی ہے سسپینجن کی لحاظ سے بھی یہ گاڑی ساف ستری حالت میں ہے باڈی اس کی بہت ہی ساف ستری حالت میں موجود ہے انٹیریئر اس کا بہت ساف ستری حالت کا ہے ڈیش بورڈ کافی گوڈ لوکنگ ہے سیٹس اس کی ساف ستری حالت میں موجود ہیں میکینیکلی بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے انجن میں بھی کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹائرز اس گاڑی کے ساف ستری حالت کے ٹائرز ہیں اور سپیر ٹائر بھی اس گاڑی کا موجود ہے اور بیک اور فرنٹ دونوں کافی اچھی کنڈیشن میں ساف ستری حالت میں موجود ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق تیس لاکھ بتائی گئی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس گاڑی کے بارے میں بھی مزید جاننا ہے تو اس کے مالک کا رابطہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تو دوستو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری اور آخری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ویور جو ہیں ویڈیو دیکھتے تو ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو دوستو پلیز ایک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اگر آپ میرے چینل کے طرح کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ آپ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے کیونکہ میرا مقصد اب تک گاڑیوں کے ریلیٹڈ انفارمیشن پہنچانا ہے تو دوستو ہماری تیسری گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا سرف ہے اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق کوئٹا کی بتائی گئی ہے اور یہ گاڑی اس گاڑی کا انجن بھی ستائیس سو سی سی ہے اور پیٹرول ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق انیس سو اٹھانوے بتایا گیا ہے اور یہ گاڑی مکینیکلی بھی بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے اے سی اس گاڑی کا ورکنگ ہے نیو ٹائرز ہیں علائے ریمز کے ساتھ اور اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق چھے لاکھ اور بیس ہزار بتائی گئی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن اگر آپ نے اس گاڑی کے بارے میں اور تمام گاڑیوں کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنی ہے اگر خریدنا بھی ہے آپ نے تو آپ کو اس کے مالک کا رابطہ نمبر میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تالہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ ایک بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ